ہمارے ہاں ایک غلطی پتے کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے بہت غلطی عام ہوتی جا رہی ہے آج کل ہم لوگوں کو گناہوں پر گواہ بنا رہے ہیں پتے کیسے؟ بندہ کسی کے سامنے ٹھہر کے گالی دے تو سامنے والا میری گناہ کا گواہ بن گیا اس کے دو فرشتے میرے دو فرشتے میری گناہ کے گواہ بن گئے آج کل کیا سے کیا عام ہے؟ ہمارے ایک تعلق والے ہیں اس دن مجھے ان کی ایک ویڈیو دیکھنا نصیب ہوئی اللہ معاف فرمائے لائیو ویڈیو چل رہی تھی وہ یہاں شمالی علاقہ جات میں سہر سپاٹی کے لئے گئے ناران کا غان کی طرف ان کی لائیو ویڈیو چل رہی ہے اور اس میں گانا چل رہا ہے اور پہاڑ دکھائے جا رہے ہیں اور دریا دکھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا تاکہ میرے دوستوں کو میرے گھر والوں کو پتہ چلے میں سہر سپاٹی کے لئے گیا ہوں اور اس ویڈیو میں پھر گانا چل رہا ہے تو میں نے کال کر کے انہیں کہا میں نے کہا آپ نے گانا سننا تھا تو خود سنتے کوئی ایک گناہ کا گواہ ہوتا کوئی ایک ہی ہوتا گناہ کا گواہ آپ نے پوری انٹرنیٹ کی دنیا کو اپنی گناہ کا گواہ بنا لیا یہ لائیو مکالا ملنہ دی ضرورت ہے یہ ضرورت تھی آپ نے پوری دنیا کو گواہ بنا دیا یہ تمہارے تمام فرنڈز کے جتنے ہیں یہ جتنے ہیں تمہیں لائکس کر کے شیئر کر کے کمیٹ کر رہے ہیں یہ سارے تمہارے اس گناہ کے گواہ بن جائیں گے کس کس کا مو بند کرتے پھر ہوگے میں نے کہا گلتی بھی کرنی ہے اور گلتی کر کے اس پر پانی ڈالو یار کوئی بری چیز کو چھپایا جاتا ہے اوہ بلی سے سبق حاصل کر لیتے بلی کو کبھی دیکھے نا اس نے بھی پارٹی کرنی ہونا تو اس کے اوپر مٹی ڈال دیتی ہے بات میں بلی آپڑے جی رہنا گلتی تھے پشاپ تھے پتہ نہیں مٹی سٹی کھڑوتی آسا تھا بلی کو لکھا گزریں کیا ہم نے خود یار خناہ کرنا تھا تم آفی مانگلو جان ٹھوٹ گئی لیکن اتنے کو جو تم نے گواہ بنا لیا مجھے کہنے لگے اس کا علاج میں نے کہا آپ تلاوت کی ویڈیو آن کرو اور سب کو نیکی کا گواہ بناو نیکی کا گواہ بناو لوگوں کو ایمان پہ گواہ بناو اسلام پہ گواہ بناو دین پہ گواہ بناو دوسرے کو کیا آپ نے گناہوں پہ گواہ بنانا شروع کرنی دیکھو آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ جو باجمات نماز پڑھنے کا فائدہ ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے یہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی نیکی کے گواہ ہوتے ہیں اس لئے تو باجمات نماز کا فائدہ ہے تو بہت بڑی بات ہے اس لئے اس غلطی سے بچیں اور گناہ کرنا ہے تو کسی کو گناہ پہ گواہ نہ بنائیں دوبہ جلدی کریں اور فوراں معافی مانگیں اللہ آپ کے پیشلے گناہ بھی معاف فرمائے گا ہمارے بھی معاف فرمائے گا